یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی امبیائے سب ہیومن تھے کوئی بھی سپر ہیومن نہیں تھا اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے پہلے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ انسان بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے پہلے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ ایک انسان ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے ہم تو تم کو ایک اپنی طرح کا انسان دیکھتے ہیں تو پہلے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ یہ انسان ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور اب کے لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ نبی ہے انسان نہیں ہو سکتا تو اب اس میں تاویلیں ہوتی ہیں وہ نور کے بنے ہوئے ہیں تو ایسا ہے تو ایسا ہے اور جب کچھ نہیں بن پڑتا تو دونوں کو ملا دیتے ہیں نوری بشر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام آئے سب کے سب ہی اومن تھے کوئی بھی سوپر ہی اومن نہیں تھا کوئی بھی فوقل بشر نہیں تھا سارے کے سارے بشر کی تھے اور اگر یقین نہ آتا ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو فرمایا گیا اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو اہلِ ذکر سے مراد یہاں اہلِ کتاب ہیں تورات اور انجیل والے اس آیتِ کریمہ سے تقلید کو کشید کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کسی امام کے مقلب بن جاؤ اس آیتِ کریمہ سے تقلید پر استدلال در حقیقت اس آیتِ کریمہ میں تریف ہے اس لیے کی تقلید نام ہے کسی معین شخص کی اتباع یا اس کی طرف منصوب فقہ کو وہی ہے الہی سمجھ کر کے مان لے کسی معین شخص کی اتباع اور اس کی طرف منصوب فقہ کو وہیے الہی سمجھ کر کے مان لینا یہ تقلید ہے اب بتائیے تقلید ایک معین شخص کی ہوتی ہے اور یہاں آیتِ کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو تم کسی بھی جاننے والے سے پوچھو یہاں بات عمومی طور پر کہی گئی ہے کہ علم نہ ہو تو کسی بھی عالم سے پوچھو یہاں کسی معین عالم کی بات نہیں کہی گئی ہے کہ فرح معین عالم ہی کی بات کو ماننا تو اس آیتِ کریمہ سے تقلید پر استقلال کیسے کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ یہاں کہا گیا ہے کہ اہلِ کتاب کے علماء سے معلوم کرو ظاہر ہے کہ اہلِ کتاب کے علماء کا جو حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ انجیل سے دلیل دیں تورات سے دلیل دیں تو ایسے ہی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو اور کتاب اور سنت کی دلیل ان سے مانو اس آیتِ کریمہ سے تقلید کا اس بات نہیں بلکہ تقلید کی نفی ہوتی ہے تو اگر تمہیں یقین نہیں ہے میری باتوں پر کہ نبی انسان ہی ہوتا ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھو یہ بتائیں گے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں سارے کے سارے ہیومن کے کوئی بھی سپر ہیومن نہیں تھا اور پھر اس کے بعد انبیاء اکرام کے بشر ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَ اللَّا يَا قُلُونَ الطَّعَامَهُمَا تَعْنُوا خَالِدِينَ کہ جتنے بھی بدن دنیا میں ہے کسی بدن کو ہم نے ایسا نہیں بنایا جو وہ کھانا نہ کھاتا ہوگا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جن کے پاس بدن ہے وہ سارے کے سارے بدن کھانے کے محتاج ہیں اور ہم نے ان میں سے کسی کو حیاتِ ابدی نہیں دی سارے کے سارے پیدا ہوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ایک جنہوں نے محتاجا دی ہے تو یہ پیدا ہونا کھانا پینا اور مر جانا در حقیقت یہ بشریت کی دلیل ہے یہ بشریت کے اوصاف یہ اوصاف بشری اور اسی سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ حضرتِ خزر علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے بھی کھانا کھایا پانی پیا ایک دل ان کو بھی موت آگئی جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب بھی حضرتِ خزر زندہ ہے یہ عقیدہ نصر شریع کی خلاف ہے نصر شریع اندر وہ راستہ بتاتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی نصر شریع موجود نہیں ہے